اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحْمَدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اما بعد فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيْطَانِ وَقَالْ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطْوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُبِينٌ اِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِسْقُوعِ وَالْفَحْشَائِ وَأَنْ تَقُونُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ تمام قسم کی تعریفیں کبریائی بڑائی حمد و سنہ مالک دو جہاں کے لیے ہیں اور بے شمار لاکھوں کرونوں درود و سلام نازل ہو ہمارے اور آپ کے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ناظرین میں کمال الدین سنابلی حاضر ہوا ہوں آپ کی خدمت میں اپنا موضوع لے کر ہم بات کر رہے تھے پچھلی نشست میں شیطان کے تعلق سے کہ شیطان سے بچاؤ کے طریقے کیا کیا ہیں اس میں ہم نے کئی چیزیں بیان کی اسی زمن میں ہم نے بیان کیا کہ سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں یہ بھی شیطان سے بچاؤ کے لیے اہم ذریعہ ہیں اور اس سلسلے میں ہم نے پورے حوالے کے ساتھ ایک حدیث بھی پیش کی تھی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام تو اس سلام نے ان دو آیتوں کے تعلق سے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں بھی تین دن یہ دو آیتیں پڑھی جاتی ہیں شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے کیونکہ اتنی اہم ہیں یہ دو آیتیں لہذا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہم ان دو آیتوں کو ترجمہ کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کر دیں یہ دو آیتیں سورہ بقرہ کے ایک دم آخر میں ہیں ان دو آیتوں کے الفاظ یہ ہیں آمن الرسول بما انزل علیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسولہ لا نفرق بین احد من رسولہ وقالوا سمعنا وعطعنا غفرانک ربنا وعليک المصیر لا یکلف اللہ نفساً الا وسعہا لہا ما کسبت وعليها مکتسبت ربنا لا تآخذنا ان نسینا او اخطعنا ربنا ولا تحمل علینا اسراً کما حملتہ علاللذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به وَعْفُ عَنَّا وَغْفِرْ لَنَا وَرْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ سورہ بقرہ آیت نمبر دو سو پچھاسی آیت نمبر دو سو چھاسی یہ دو آیتیں ہیں ان کا ترجمہ یہ ہے کہ آمن الرسول بما انزل الیہم من ربہی رسول اس چیز پر ایمان لے کر آئے جو ان کے رب کی طرف سے ان پر نازل کیا گیا وَالْمُؤْمِنُونَ اور تمام کے تمام مومن بھی اس چیز پر ایمان لے کر آئے یعنی قرآن پر یا اللہ کی طرف سے جو کچھ نازل کیا گیا اس پر رسول کا خود بھی ایمان ہے اور مؤمنین کا بھی اس پر ایمان ہے وَالْمُؤْمِنُونَ قُلُّنْ آمَنَ بِاللَّهِ تمام کے تمام اللہ پر ایمان لائے وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرْرُسُولِهِ اور اللہ کے فرشتوں پر ایمان لائے اس کی کتابوں پر ایمان لائے اور اس کے تمام کے تمام رسولوں پر ایمان لائے لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحْدٍ مِّرْرُسُولِهِ ہم اللہ کے رسولوں کے درمیان تفریق نہیں کرتے فرق نہیں کرتے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی طرف سے یہ نہیں کہتے کہ فلا رسول فلا رسول سے افضل ہیں یا فلا نبی فلا نبی سے افضل ہیں البتہ ہمارے آخری رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی افضلیت کیونکہ قرآن اور حدیث سے بالخصوص ثابت ہے اس وجہ سے ہم اپنے نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو افضل الانبیاء کہتے ہیں لیکن آپ کے علاوہ جتنے انبیاء و رسول ہیں آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ تک ان رسولوں پر ہم عمومی طور پر ایمان لاتے ہیں کہ ہم تمام رسولوں پر ایمان لائیں لیکن ان رسولوں کے درمیان فرق نہیں کرتے کہ فلا رسول فلا سے افضل ہیں یا فلا رسول فلا سے افضل ہیں ہمارے نگاہ میں تمام کے تمام رسول اللہ کے برگزیدہ ہیں اللہ کے منتخب کیے ہوئے ہیں اللہ کے چنوئی ہوئی شخصیات ہیں اسی طرف اشارہ ہے اس آیت میں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور ہم ایمان لے آئے یعنی مؤمنین لوگ سنا اور ہم ایمان لے آئے وَقَالُوا سَمِعْنَا وَعَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا اے اللہ تیری مغفرت ہمیں عطا فرمائے ہمارے رب وَإِلَيْكَ الْمَصِيرَ وہ تیری ہی طرف ٹھکانا ہے غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرَ یہاں تک ایک آیت ہوگا آمن الرسول سے یہاں تک ایک آیت ہوگا اب یہاں سے دوسری آیت شروع ہو رہی ہے سور بقرا کی نہیں سور بقرا کی تو پہلی اور دوسری آیت شروع ہی میں ہے میں ان دو آیتوں کی بات کر رہا ہوں جن کا ذکر حدیث میں ہے کہ سور بقرا کی آخری دو آیتیں ان دو آیتوں میں سے پہلی آیت یہاں تک مکمل ہو گئی اس کے بعد دوسری آیت یہاں سے شروع ہوتی ہے لَا يُقَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا یعنی اس کی طاقت سے زیادہ کا اسے مکلف نہیں بناتا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَكْتَسَبَتْ انسان جو بھی نیکی کرے وہ اسی کے لیے ہیں اور جو گناہ کا کام کرے اس کا گناہ بھی اس کا وبال بھی اسی پر ہے لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُعَاخِذْنَا اِن نَسِيْنَا اَوْ اَخْطَعْنَا اے ہمارے رب تو ہماری گرفت مت فرما اگر ہم سے خطا ہو جائے یا اگر ہم بھول جائیں رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا اسرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا اے ہمارے رب تو ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالنا جیسے ہم سے پہلوں پر ڈالا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْ عَلَيْنَا مَالَا طَاقَةَ لَنَا بِ اے ہمارے رب تو ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالنا جس کی ہم طاقت نہ رکھتے ہوں رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَالَا طَاقَةَ لَنَا بِ وَاعْفُ عَنَّا وَغْفِرْ لَنَا وَرْحَمْنَا اے ہمارے رب ہمیں معاف کر دے درگزر کا معاملہ فرما ہماری مغفرت فرما دے وَرْحَمْنَا ہم پر رحم فرما انت مولانا تو ہمارا مولا ہے تو ہمارا کارساز ہے ہماری بگڑی بنانے والا ہے فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ لہٰذا اے ہمارے رب تو کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما یہ سور بقرہ کی سب سے آخری دو آیتیں ہیں اور ان کی فضیلت میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی شیطان سے بچاؤ کے لیے ایک اور چیز آیت الکرسی آیت الکرسی پڑھیں آپ آیت الکرسی کا ورد کریں یا سوتے وقت بالخصوص آیت الکرسی پڑھیں انشاءاللہ شیطان کے حملے سے محفوظ رہیں گے اس سلسلے میں ایک لمبی حدیث ہے بخاری شریف میں بخاری حدیث نمبر دو ہزار تین سو گیارہ اور تین ہزار دو سو پچھتر اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت ابو حریرہ روی اللہ عنہ کے پاس صدقے کا مال لکھا صدقے کا مال آتا تھا آپ علیہ السلام نے حضرت ابو حریرہ روی اللہ عنہ کو اس کا محافظ بنایا کہ یہ صدقے کا مال ہے اس کی تم حفاظت کرو حضرت ابو حریرہ روی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رات میں کوئی شخص آیا اور چادر بچھا کر اس پر مال ڈالنے لگا صدقے کا مال اس پر ڈالنے لگا گویا کہ وہ چوری کے ارادے سے آیا تھا فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو پکڑ لیا حضرت ابو حریرہ روی اللہ عنہ نے اس کو پکڑ لیا اس نے کہا کہ مجھے چھوڑ دو میرے بی بی بچے ہیں میں پریشان ہو جاؤں گا مجھے چھوڑ دو حضرت ابو حریرہ روی اللہ عنہ نے اس کو چھوڑ دیا صبح کو اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاصل ہوئے آپ نے پوچھا کہ ابو حریرہ رات کا واقعہ کیا ہے اپنے رات والے کا حل سناو کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہاں 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 اس اس طرح سے آیا تھا ایک شخص اور وہ چوری کر رہا تھا لیکن اس نے کہا کہ اب نہیں آوں گا مجھے چھوڑ دو میرے بال بچے ہیں میں نے اس کو چھوڑ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو حریرہ وہ پھر آئے گا اس نے جھوٹ کہا ہے وہ پھر آئے گا اب حضرت ابو حریرہ روی اللہ عنہ کیونکہ زبان رسالت سے سن لیا کہ اب وہ پھر آئے گا اس لیے دوسری رات بالخصوص وہ جاکتے رہے اور اس کا انتظار کرتے رہے کیونکہ نبی نے کہہ دیا وہ آئے گا تو ابو حریرہ کو یقین کہ اب وہ آئے گا ہی آئے گا دوسری رات وہ پھر آیا اور پھر وہ صدقے کا مال ایک کپڑے میں ڈالنے لگا حضرت ابو حریرہ نے دبوچی لیا اس نے پھر وہی کہا کہ مجھے چھوڑ دو میں محتاج ہوں اور اہل و آیال کا بوجھ ہے مجھ پر اب نہیں آوں گا حضرت ابو حریرہ نے پھر اس کو چھوڑ دیا پھر صبح کو اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ علیہ السلام نے پوچھا ابو حریرہ رات کے قیدی کا حل سناو حضرت ابو حریرہ نے کہا اللہ کے رسول ہاں وہ آیا تو تھا لیکن پھر اس نے یہی کہا کہ مجھ پر بہت بوجھ ہے اہل و آیال کا محتاج ہوں مجھے چھوڑ دو مجھے ترس آ گیا میں نے چھوڑ دیا اس نے نانے کا وعدہ کیا آپ علیہ السلام نے فرمایا ابو حریرہ وہ پھر آئے گا اب تیسری رات حضرت ابو حریرہ ربی اللہ عنہ پھر اس کی کاک میں لگ گئے کیونکہ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرما دیا تھا کہ وہ آئے گا تو ابو حریرہ کیسے سو سکتے تھے کیسے انہیں نیند آ سکتی تھی جب زبان رسالت سے وہ سن چکے تھے کہ وہ آئے گا لہٰذا پھر اس کا انتظار کرنے لگے تیسری رات وہ پھر آیا اور پھر صدقے کا مال ایک کپڑے میں ڈالنے لگا لپیٹنے لگا حضرت ابو حریرہ نے اس بار اس کو پھر پکڑ لیا اس نے کہا مجھے چھوڑ دو محتاج ہوں اہل و ایال کا مجھ پر بوجھ ہے اب نہیں آوں گا حضرت ابو حریرہ نے کہا نہیں یہ آخری دفعہ ہے اب تمہیں میں چھوڑنے والا نہیں ہوں اس سے پہلے تمہیں کئی بار چھوڑ چکا ہوں ہر بار تم جھوٹ بولتے ہو وعدہ کرتے ہو اور پھر وعدہ خلافی کرتے ہو اب تمہیں نہیں چھوڑوں گا اب میں تمہیں اللہ کے رسول کی خدمت میں پیش کروں گا اس نے کہا کہ ایسا ہے اب مجھے چھوڑ دو اور میں تمہیں ایک ایسی دعا یا ایسا وظیفہ یا ایسا نسخہ بتا دیتا ہوں کہ اگر تم اس کو پڑھو گے تو وہ تمہیں نفع دے گا ابو حریرہ روی اللہ عنہ بتاؤ کیا ہے کہا کہ جب تم بستر پہ آیا کرو تو آیت القرصی پڑھ لیا کرو یعنی آیت القرصی پڑھ لیا کرو ابو حریرہ روی اللہ عنہ نے اسے چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ تمہارا ایک محافظ بنا دے گا جو صبح تک تمہاری حفاظت کرے گا اور کوئی شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا صبح تک کوئی شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا اب اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں عزرت ابو حریرہ پھر حاضر ہوئی اور کہا اللہ کے نبی علیہ السلام نے ابو حریرہ اپنے رات کے قیدی کا حل سنا ہو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بار تو میں نے اسے پکڑ لیا تھا لیکن اس نے کہا کہ میں تمہارے کچھ ایسے کلمات سکھا دیتا ہوں کہ اس سے تمہیں نفع ہوگا اگر تم وہ پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ ایک محافظ تم پر مقرر کر دے گا جو صبح تک تمہاری حفاظت کرے گا اور شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا آپ علیہ السلام نے فرمایا ابو حریرہ اما انہو قد صدقہ کا وہو قذوب اس نے تم سے بالکل سچی بات کہی صحیح نسخہ بتایا لیکن ہے وہ بہت بڑا جھوٹا حالانکہ وہ خود بہت بڑا جھوٹا ہے لیکن یہ بات جو اس نے تمہیں بتائی ہے یہ صحیح بتائی ہے پھر آپ علیہ السلام نے کہا کہ ابو حریرہ جانتے ہو یہ تین دن جو تمہارے پاس آتا رہا یہ کون تھا کہا نہیں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا یہ شیطان تھا اس حدیث سے پتا چلا کہ آیت القرسی پڑھنے سے اللہ رب العالمین ایک محافظ کو مقرر کر دیتا ہے اگر کوئی شخص بستر پر سوتے وقت آیت القرسی پڑھ لے تو صبح تک اللہ کی طرف سے اس کے لیے ایک محافظ مقرر رہتا ہے اور شیطان اس کے قریب نہیں آتا ناظرین یہاں پر ہم ایک چیز کی وضاحت کر دیں یہاں پر یہ خیال ہرگز نہ کیا جائے کہ آیت القرسی کے الفاظ تب لوگوں کو پتا چلے جبکہ شیطان نے یہ بات بتائی نہیں آیت القرسی تو پہلے نازل ہو چکی اللہ کے نبی علیہ السلام پر قرآن کی یہ آیتیں تو پہلے نازل ہو چکی شیطان نے صرف اس کی تاثیر بتائی ایسا نہیں کہ شیطان نے بتائی یہ آیتیں اور پھر ان آیتوں کو قرآن میں شامل کر لیا گیا یہ آیتیں تو حضرت جبریل کے شیطان نے صرف اس کی تاثیر بتائی اس کا فائدہ بتایا کہ اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر تم اس کو سوتے وقت پڑھو گے اللہ کی طرف سے تم پر ایک محافظ مقرر ہو جائے گا اور صبح تک کوئی شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا دوسری بات یہ کہ آیت القرصی پڑھنے پر جو ہم عمل کرتے ہیں اللہ ہماری حفاظت فرمائے ایک محافظ کے ذریعے اور شیطان قریب نہ آئے یہ اس وجہ سے نہیں کہ شیطان نے یہ نسخہ حضرت ابو حریرہ کو بتایا تھا اس وجہ سے نہیں بلکہ اس وجہ سے کہ ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے صحیح ہونے پر مہر لگا دی سمجھ رہے ہیں بات؟ نسخہ بتایا شیطان نے لیکن اس کے صحیح ہونے کی مہر ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی ان الفاظ میں کہ اما انہو صدقہ کا کہ اس نے یہ بات تم سے سچ کہی ہے سچ بولا ہے تو یہ اللہ کے نبی کی اس پر مہر لگ گئی تو اللہ کے نبی کی اس پر مہر لگ گئی اس وجہ سے اس پر عمل کرنا ہمارے لیے جائز اور درست ہے ناظرین آیت القرصی کے یہ الفاظ بہت ہی اہم ہیں اور اہم اس وجہ سے کہ رات کو سوتے وقت اگر ہم اس کو پڑھتے ہیں تو حدیث کے مطابق اللہ کی طرف سے ایک محافظ ہمارے لیے مقرر ہو جاتا ہے اور شیطان قریب نہیں آتا لہٰذا ہم مناسب سمجھتے ہیں کہ آیت القرصی کے الفاظ آپ کے سامنے پیش کر دیں تاکہ نہ جاننے والوں کو اس سے فائدہ ہو سکے آیت القرصی یہ سور بقرہ میں ہے سور بقرہ کی آیت نمبر دو سو پچپن الفاظ ہیں اللہ لا الہ الا هو الحج القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا بإذنه يعلم ما بين ایدیهم وما خلفهم ولا يحیطون بشیء من علمه الا بما شاء وَسِعَ كُرْسِيُهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْبِ وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمِ اس کا ترجمہ یہ ہے اللہ لا الہ الا ہوا الحج القیوم اللہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں وہ حی ہے زندہ ہے قیوم ہے ہمیشہ قائم رہنے والا ہے لا تأخذه سنة ولا نوم اس اللہ کو نہ تو نیند آتی ہے نہ انگ آتی ہے ایک تو ہوتی ہے نیند کہ آدمی سو گیا پوری طرح سے ایک ہوتا ہے اونگ آنا تو اسے سونے کو نہیں ملا لیکن تھکا ہوا ہے کافی ٹائم سے نہیں سویا تو اونگ رہا ہے اسے اونگ آ رہی ہے اللہ تعالیٰ کو نہ تو نیند آتی ہے نہ اونگ اس چیز سے ہمارا الہ پاک ہے لَهُو مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْعَرْضَ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اسی کے لیے ہے لَهُو مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْعَرْضَ مَن ذَلَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ اس کی اجازت کے بغیر اس کے پاس کون سفارش کر سکتا ہے يَعْلَمُ مَا بَيْنَ عَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وہ جانتا ہے سب کچھ جو اس کے آگے ہے اور جو اس کے پیچھے ہے سب کچھ جانتا ہے وَلَا يُحِیطُونَ بِشَيْئِمْ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءُ اور اس کے علم کا احاطہ کوئی نہیں کر سکتا مگر اسی قدر یوتنا ہی جتنا وہ چاہے یعنی اللہ کا علم بہت بڑا ہے اس کے علم کا احاطہ کوئی نہیں کر سکتا مگر ہاں اللہ تعالیٰ اپنے علم میں سے جو کچھ کسی کو عطا کر دے وہ اسے پتا چل جاتا ہے وَلَا يُحِیطُونَ بِشَيْئِمْ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءُ وَسِعَ كُرْسِيُهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ اللہ کی کرسی زمین و آسمان سے وسی ہے وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا اور اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت سے تھکتا نہیں ہے وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ اور وہ بڑا ہے عالی شان ہے اور عظیم ہے عظمتوں والا ہے یہ ہوا آیت الکرسی کا ترجمہ سور بقرہ کی آیت نمبر دو سو پچپن ہے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ان آیتوں کو ہم یاد کر لیں آیت الکرسی کو یاد کر لیں بہت ہی کام کی چیزیں بہت ہی فائدے کی چیزیں جب بھی ہم بستر پڑ جائیں سوتے وقت آیت الکرسی پڑھیں انشاءاللہ شیطان ہمارے قریب نہیں آئے گا شیطان سے بچاؤ کے لیے ایک اور چیز شیطان حملہ کہاں کرتا ہے یا تو گھر پر کرتا ہے یا گھر سے باہر پھر آپ دو ہی جگہ ہیں یا تو گھر میں ہیں یا گھر سے باہر گھر کے لیے میں نے آپ کو نسخہ بتا دیا کہ گھر میں آپ سور بقرہ کی تلاوت کریں شیطان سے محفوظ ہوں گے سور بقرہ کی آخری دو آیتوں کی تلاوت کریں شیطان سے محفوظ رہیں گے سوتے وقت آیت الکرسی پڑھیں شیطان بھاگ جائے گا اب آپ گھر سے باہر نکلنے ہیں اب شیطان سے کس طرح حفاظت کرنی ہے شیطان سے کس طرح بچاؤ کرنا ہے اس کا نسقابی میں آپ کو بتا دیتا ہوں سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو شخص گھر سے نکلتا ہے اور گھر سے نکلتے وقت یہ دعا پڑتا ہے بسم اللہ توقلتو علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ کونسی دعا ہے؟ ایک بار پھر سننے بسم اللہ توقلتو علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ جو شخص یہ دعا پڑتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ یہ چیز تیرے لیے کافی ہو گئی اور تم کو بچا لیا گیا اور ایک حدیث میں الفاظ یہ ہیں کہ شیطان دوسرے شیطان سے کہتا ہے جب انسان یہ پڑھ کر گھر سے نکلتا ہے تو ایک شیطان دوسرے سے کہتا ہے کہ تم اس پر قابو کیسے پاسکتے ہو جبکہ اس کو ہدایت دے دی گئی یعنی اس کی رہنمائی کر دی گئی اس کو بچا لیا گیا شیطان سے اور اس کی حفاظت کر دی گئی اور اس کو بچا لیا گیا ابو داود حدیث نمبر پانچ ہزار پچانوے اس سے پتا چلا کہ جب بھی ہم گھر سے باہر نکلیں تو گھر سے باہر نکلنے کی یہ دعا ضرور پڑھ لیں بسم اللہ توقلتو علاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ شیطان سے بچاؤ کے لیے ایک اور چیز کہ جب ہم گھر میں داخل ہو تو بسم اللہ کہہ کر داخل ہو کیونکہ حدیث کے مطابق جو شخص بسم اللہ کہہ کر گھر میں داخل ہوتا ہے تو شیطان کہتا ہے اپنے پیروکاروں سے اپنی ضروریت سے کہ تمہارے لیے یہاں رات گزارنے کی جگہ نہیں ہے اور اگر وہ کھانا کھاتے وقت بسم اللہ پڑھتا ہے تو کہتا ہے تمہارے لیے رات کا کھانا بھی نہیں ہے لیکن اگر کوئی شخص گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ نہ پڑھے اور پھر کھاتے وقت بھی بسم اللہ نہ پڑھے تو شیطان کہتا ہے کہ تم نے رات کا کھانا بھی پا لیا اور رات گزارنے کی جگہ بھی پا لی کس سے کہتا ہے شیطان اپنے چیلوں سے اس کے علاوہ ناظرین اور بھی بہت سارے اذکار ہیں جو احادیث میں موجود ہیں اہل علم سے آپ دریافت کر سکتے ہیں مطالعہ کر سکتے ہیں ازان سے شیطان بھاگتا ہے دن میں سو مرتبہ اگر آپ یہ پڑھیں تو دس غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے سو نیکیاں لکھی جاتی ہیں سو گناہ مٹا دیے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس دن یعنی جس دن سو مرتبہ یہ کلمہ تحلیل پڑھا جائے اس دن اللہ تعالیٰ شیطان سے حفاظت فرماتا ہے یہ اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں کیونکہ وقت کم ہے ہم تمام چیزیں بیان نہیں کر سکتے اور ناظرین ہمارا یہ موضوع آج یہی ختم ہوتا ہے انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئے پروگرام کے ساتھ ایک نئے موضوع کے ساتھ تب تک اپنا خیال لکھئے مسلمانوں کو اپنی دعاوں میں یاد رکھئے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ